ہلو میں بیوٹی فول چوشل میڈیا فیملی السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ یوں ہی بنا رہے ہیں ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹس بھی کر دیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے دھائی بھلے یا پھر دھائی بھڑا تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے میجرنگ کپ سے موں ڈال لیا ہے یہ دلیوی ہے یعنی اس کا چھلکا نہیں ہے اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کپ ماش کی ڈال اس کو اڑت ڈال بھی بولتے ہیں تو یہ اوور نائٹ سوک کر کے لے لیا ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو چار گھنٹے پہلے آپ اس کو بھگو دیں نیم گرم پانی میں تو اس طرح سے آپ بھیگ کے ڈبل ہو جائے گی آپ چاہیں تو اس کو ایک ساتھ ہی بھیگو سکتے ہیں ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے الگ الگ بھیگویا تھا تو اس کو آپ مکس کر لیں اور اس کا پانی اچھے سے ہم نے ڈرین کر لیا تھا سکھا کے لے لیا تھا اس میں ذرا سا بھی پانی نہیں ہے تو اب اس کو ہم پیسیں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے تین ہری مرچ اور ایک ہاف ٹی سپون جنجر پیسٹ ہاف ٹی سپون گارلک پیسٹ یہ لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے اور آدھی آدھی کر کے اس کو دو تین ٹی سپون پانی ڈال کے پیس لیں گے زیادہ اس کو رنی نہیں کرنا زیادہ پانی نہیں ڈالنا پہلے ہاف پیسیں گے دو تین ٹی سپون پانی ڈال کے پیس کے لاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بلکل فائن پیسٹ بنا لیا ہے بلکل فائن چاہیے تو ذرا سا دردڑا ہو تو صحیح نہیں رہے گا بلکل فائن پیسٹ ایسے بنا لیں تو اس کو اب اس میں نکال لیتے ایک بیعت پیس لیا اب دوسرا بیعت پیسیں گے اس میں اس کو پیستے ہوئے پانچ ٹی سپون پانی لگا اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ونہ پتلا ہو جائے گا پانی کم سے کم ڈال کے پیسے اب یہ بھی پیس کے لاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پیسٹ بن گیا اب اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں دس منٹ تک اس کو پھیٹنا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں دوسری ڈائریکشن چینج نہیں کرنا ہے اس کو فلاپی سا کرنا ہے پھولانا ہے اس کے اندر ہوا بھرنی ہے ایک ہی ڈائریکشن میں دس منٹ دس سے بارہ منٹ تک آپ پھیٹتے رہیں گے تو یہ فلاپی سا ہو جائے گا یہ دیکھئے ایک ہی ڈائریکشن میں ہلاتے ہوئے اس کو پھیٹ لیا یہ فلاپی سا ہو گیا ہے ڈبھل ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ کوٹر ٹی سپون سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں ہم سوڈے کے بغیر بنائیں گے یہ دیکھئے پھیٹتے پھیٹتے ڈبھل ہو گیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے تیل گرم ہو گیا ہے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کیسے گرم ہوا ہے زیادہ گرم بھی نہیں چاہیے زیادہ تھنڈا بھی نہیں چاہیے یہ دیکھئے یہ تل رہا ہے تو اب اس کو ہم ہاتھ گلہ کریں گے اور تھوڑے تھوڑے پکوڑے بنا کے اس میں چھوڑتے جائیں گے جتنے آتے ہیں اتنے آسانی سے پلٹ سکے اتنے ڈال دیا اتنے کافی ہیں اس کو پلٹتے پلٹتے براؤن ہونے تک پکائیں گے اتنے براؤن ہو گئے اب اس کو نکال لیتے ہیں پانچ منٹ بعد اس کو دوبارہ پکائیں گے یہ ہلوائی سٹائل ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائے یہ پہلے ویچ میں اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ ذرا سے پانچ منٹ کے بعد پھر اس کو ڈال کے پھر نکالیں گے اسی طرح دوسرا بیٹ بھی تل لیتے ہیں یہ یہاں رکھیں گے یہ جو پہلے نکالا تھا یہ ہم واپس ڈالیں گے اس کو دو تین منٹ پھر سے تل لیں گے جو گولڈن براؤن ہوتے جا رہے ہیں اس کو نکال دیں یہ دیکھئے فرینڈز یہ کتنے فلاپی سے بنے ہوئے کس نے خستہ اندر تک جالیدار بنے ہوئے یہ تھنڈے ہونے کے بعد اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب نکال کے پانانا ہو تو پانی گرم کیا اور اس کو آدھے گھنٹے تک اس کو بھگو دیا پھر اس کے بعد دھائی بلے بنا لیے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے لکمام وارٹر اتنا گرم ہے کہ انگلی ڈالو تو تھوڑا سا برداش ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے نمک کوارٹر ٹی سپون نمک ہے اس کو ڈالیں گے اس کو پہلے ہلا لیں گے جتنے بنانے ہیں اتنے ڈال دیں گے اس کو آدھے گھنٹے تک یہ بھگوڑنے رکھ دیں گے ابھی تو ہم تھوڑے سے ہی بنا رہے ہیں اب یہ اوپر تیر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک حل ہے یہ ایک پلیٹ رکھ دیں اوپر سے کوئی چیز بھاری رکھ دیں تو یہ پانی سوک کر لیں گے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد جب تک دہی بھلے بھیگ رہے ہیں تب تک ہم دہی بھلے کا مسالہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر لال میچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون کالی میچ پیسیوی کالی میچ ایک ٹی بل سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون پیسیوی زیرہ ہے یہ زیرہ پاورڈر بھون کے پیس لیا تھا اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون وائٹ نمک اور ایک ٹی سپون کالا نمک ہے یہ بھی اس میں اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دہی بڑے کا دہی بلے کا مسالہ ضرور بنائیے گا اس کے بغیر دہی بلے ادھورے ہیں یہ بن گیا اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ پہ دہی بلے کا دہی تیار کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو دہی اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے چار ٹی بل سپون فل بھر کے چینی چینی کم زیادہ آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیپ کے اقارڈنگ ڈال لیں یہ پھٹ گیا یہ ویسے تو تھنڈا ہے اور اس کو فریز میں یا فریزر میں رکھ کے اور تھنڈا کر لیں گے جب تک دہی بڑے پانی نہ سوک لیں یہ فریزر میں رکھ لیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھئے فرنس آدھا گھنٹھا ہو گیا یہ پھول کے ڈبل ہو گئے تو اب اس کو ایسے آہستے سے ہلکے ہاتھ سے دبا کے اس کا پانی نکالیں گے ٹوٹے نہیں اس طرح سب نکال لیں گے یہ دیکھئے دوستو اس کو اسمبل کر لیا دائی تھوڑا سا گاڑائی ہوگا اور اس کو اچھا بھر کے ڈالیں گے یہ ڈال لیا اب اس پہ ہم ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے یہ جو مسالہ بنا کے رکھا تھا یہ سپرنگکل کریں گے بیسے تو اتنا ہی کافی ہے مگر اس پہ تھوڑی سی کھٹی مٹی چٹنی ایملی کی کھٹی مٹی چٹنی اور تھوڑی سی ہرا دھنیا کی چٹنی اور تھوڑے سی چوک اور تھوڑے سی انار یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال لیں اور نہ سکپ کر دیں یہ ہم اس لیے ڈال دیں کہ تھوڑا سا کلر فول اچھا لگے یہ ہو گئے دہی بلے تیار یا دہی بڑا تیار ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اوکے فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ